موسیقی 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 مندیاتی نمائندوں نے اپنی اپنی قرارداریں پیش کی تو ہال میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی میٹرپولیٹن کا دسویں اجلاس ہمیشہ کی طرح بغیر کسی نتائج کے ختم آپوزیشن لیڈر افیف صدیقی نے میئر اور ڈپٹی میئرز کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا افیف صدیقی کا کہنا تھا کہ آج کا اجلاس محرم الحرام کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا میئر محرم الحرام میں کیے جانے والے انتظامات سے لاعلم ہیں یہ اجلاس ہونا چاہیے تھا نومی دسمی محرم کے انعقاب کے اوپر کہ وہ ہمارے احترام کے دن ہیں اس کے اوپر چیئرمن کسی کو نہیں پتا لارڈ میئر کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر سٹریٹ لائٹ ہم نے لگوانی تھی علاقوں میں پیچ بار کرنا تھا افیف صدیقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بلدیاتی نمائندے کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں انہوں نے ڈیپٹی میئرز کے زون دفتر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ وسیم قادر نے آج حق کا ساتھ دیا ہے کیمروین مہران گینوز کے ساتھ سبیل حسن لاہوٹ نیوز جی آپ نے سنا ناظرین اپوزیشن لیڈر بلدیہ ازمہ افیف صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کا کیا مقصد سا وہ ہمیں پتا نہیں اور مقصد محروم الحرام کے جو انتظامات ہیں سیکیورٹی کے اور دیگر انتظامات اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھے لیکن چلیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے بلدیہ ازمہ کے اجلاس میں اور ویسے جو اجلاس ہوتے ہیں اس کا مقصد و نتیجہ کیا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں میاں محمد تارک صاحب سپیکر ہیں بلدیہ ازمہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وسیم قادر ڈپٹی میئر ہیں ہمارے ساتھ ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران ملک صاحب اور ہمیں فون لائن پر جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر بلدیہ ازمہ افیف صدیقی صاحب نے سب سے پہلے گستبوکا قادر وزیم قادر صاحب آپ سے کرتے ہیں آج آپ نے ترجمانی تمام ڈپٹی میئرز کی چیئرمینوں کی اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کس پارٹیز ہیں آپ نے جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھا اور آپ نے کہا کہ مہربانی کریں پارٹی مشکل میں ہے چیئرمینوں کو عزت نہیں ملتی اختیارات نہیں ملتے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں لاہور نیوز کا بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع فرام کیا کہ میں بات کر سکوں آج کے اجلاس پہ آج کے اجلاس میں دو باتیں ہوئیں پہلی بات جو میں نے لاہور چینل پہ ہی دیکھی وہ یہ کہا گیا کہ شاید میں نے میاں محمد نواشی صاحب سے بات کی ہے اگر میرا پوری پروگرام دیکھ لیں میری تقریر تو میں نے شروع ہی اس بات سے کیا تھا کہ جو اختیارات میرے قیادت میاں محمد نواشی صاحب چاہتے ہیں کہ بلدیات کو دیے جائیں وہ نہیں دیے جا رہے اور ہمارا یہ ویزن ہے میرے قائد کا کہ ہم نے انپاور کرنا ہے بلدیاتی نمائندوں کو اس لیے یہ بات میں کلیر کرتا چلوں کہ میں میں ان کی بات کو بڑھا رہا ہوں کہ ہمیں بلدیاتی نمائندوں کو وہ اختیارہ چاہیے جو کہ میاں محمد نواشی صاحب دینا چاہتے ہیں اس کے راستے میں جو رکاوٹے حائل ہیں ان کا میں نے ذکر کرتے ہوئے تھا کچھ سیاسی لوگ کچھ بیروکیسی کے لوگ اس میں موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو نہ ملے گا اسی پہ میں نے پھر ایکزیمپل دیا کہ این اے ایک سو بیس جس کا جو ریزرٹ ہے دیکھیں میں نے یہ بھی بات کی کہ میاں محمد نواشریف کے کردار کی وجہ سے ان کا ووڈ کم نہیں ہوا لوگ آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور آگے سے زیادہ کرتے ہیں لیکن یہ ریزرٹ یا ایوریج ووڈ کی کم ہوئی اس کا ریزرٹ یہ تھا کہ جو چیئرمین دیکیس وہاں پہ موجود تھے چوائی چیئرمین پوری ٹیم یہ لوگ آف دی ریکارڈ بات کرتے تھے کہ جناب ہمیں آن نہیں کیا جاتا نہ تھانہ بات سنتا ہے ہماری نہ دوسرے ڈپارٹمنٹس بات سنتے ہیں نہ سیاسی پروچ ہماری بل رہی ہے تو ہم کیسے ڈیلیور کریں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ووٹ یا جو الیکٹ ہم لوگ ہوئے ہیں میری جیسے لوگ بھی الیکٹ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میاں محمد نواز شریف کے نشان کی وجہ سے ہم الیکٹ ہوئے ہیں ہمارے تو دو دو ووٹ بھی نہیں ہیں لیکن عوام یقینا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں دو مند دیجئے گا جب میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں ساری بات کرنا اگر ہم میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے الیکٹ ہوئے ہیں تو پھر ہمارا کام بنتا ہے کہ جو نو ماہ میں میں نے فیل کیا اس کا آپ برملہ اظہار کریں آج میرے ڈپٹی میرز سے میری بات ہوئی میاں صاحب کیونکہ سپیکر کے طور پر وہاں موجود تھے میرے جو سات آٹھ ڈپٹی میرز موجود تھے میرے جو چیئر مینز لوگ موجود تھے انہوں نے مجھے کہا کہ وسیم صاحب آج آپ نے یہ بات کرنی ہے اور پھر میں نے وہ بات کی جو حقیقت میں مبنی تھی اس لیے کہ میں ایک پارٹی قادران صاحب برکر ہوں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میاں محمد نواشب کو عزت دے اور عزت دے لیکن اس کے لیے ہمیں جو کام کرنے پڑیں گے حقیقت پسند ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نہیں حقیقت کو بتائیں گے تو عوام کو تو نظر آئے گی اور حقیقت یہ ہے کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے میڈیا بھی دیکھ رہا ہے کہ اختیارات کا ایشو ابھی تک قائم ہے میاں محمد تارک صاحب آپ سپیکر ہیں آپ یقیناً باتوں کو سنتے ہیں اور حقیقت پر ہم اپنی باتیں جو وسیم قادر صاحب نے کی کتنا انڈورس کرتے ہیں آپ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نمبر پہ تو میں وہ کنفیون جو آج خوبوں سے ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ وسیم قادر صاحب نے کسی شخصیت کے اوپر کوئی بات کی ہے یا کسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے ایسی بالکل قطن کوئی بات نہیں اپوزیشن جو ہے اس نے جو ہمارے اختیارات کے معاملے پہ روزانہ ڈیبیٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں میں ان کو بار بار یہ سمجھا رہا تھا کہ ڈپٹی میر کے نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں ڈپٹی میر کے خلف نامیں ہو چکے ہیں اور پھر زون بن چکے ہیں زون بننے کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے وہ اس بات سے کسر تھے بار بار ایک بات کو ہی وہ کہہ رہے تھے اختیار نہیں اختیار بھائی اختیار کا رونا رونا تو ہمیں چاہیے آپ پوزیشن کیا کر رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل کا کردار دا کرنا لیکن چلیں آپ کے اپنے میمبر نے بات اٹھا لیے انہوں نے تو ایک حد میں رہ کے جو بات کی ہے ان کے بھی میاں محمد نواشی صاحب ان کے قائد ہیں میاں حمزہ صاحب ان کے گائی لینڈ ان کو دیتے ہیں میں میاں شباشی صاحب لیکن وہ انہی کے کارکون ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حاضریاں لگانے نہیں آتے سنیں میری بات کام یہ کر رہے ہیں کام یہ کر رہے ہیں کام کا معاملات نہیں ایک ڈیکورم ہے جت کو پورا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی میر کو ڈون ایلوکیٹ کیا جائے اچھا ڈیکورم میں تو آپ کے پاس کمرہ بھی ہونا چاہیے عمران ان کے پاس کمرہ بھی نہیں ہے یہ ایک بڑی بلدیا عثمہ ہے ان کے پاس اپنا کمرہ نہیں ہے عمران یہ سب ایک تکلیف دے بات ہے میرے لیے بھی اور میرے بھائی انکروں کے لیے بھی اور وہاں پر میرے جو رکورٹر بھائی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بات ہے حقیقتاً لیکن بات سنیں نا ایک ہمارا خاتھی ہے ہمارے کمرے میں وہ بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے تو وہ میاں تار کی کام کر رہا ہے وہ بھی ڈپٹی میر ہے ابھی آپ نے لفظ ڈیکورم استعال کیا ڈیکورم کا مطلب ہے کہ ایک نظام ہے ایک structure ایک procedure اس کو follow کرنا ہے وہ نظام مجود ہے کامرہ مجود ہے چلے امران میں آپ سے جاننا چاہوں گا دیکھیں ہمزہ صاحب آس میں اس طرح نہیں دار صاحب کامرہ مجود ہے پرسی مجود ہے لیکن وہ آپ کے لئے نہیں ہے اس کے اوپر بندہ مجود ہے لیکن سپیکر نہیں ہے بندے کی یہاں سے شکل کو منظور نہیں کرنا چاہیے کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں آپ سپیکر ہیں آپ ایک بہت بہت رتبے میں ہیں آپ ہی سپیکر ہیں سواتی صاحب سپیکر نہیں ہیں چلے امران جی آپ یہ بتائیے گا آپ نے situation دیکھتے ہیں اجلاس میں آپ کو کیا لگتا ہے آج کی اجلاس کا مقصد کیا تھا اور نتیجہ کیا نکلا جی حمزہ بات یہ ہے کہ issue مارا اس وقت میاں تاریخ ساتھ کسے نہیں ہے نہیں ہے بلکل نہیں ہے کمرے کی باتیں بعد بھی ہوگی اور ان کو ہم دوبارہ ایک پروگر میں بلائیں گے تو کمرہ بھی ان کو ہم لے کر دیں گے کیونکہ وہ کمرہ ان کے لیے وہ کمرہ نہیں ہے وہ بیسیکلی سپیکر کے لیے کمرہ ہے جو بھی چھے چھے ماہ کے بعد آئے گا وہ کمرہ اس کو ملے گا ٹھیک ہے آجاتے ہیں عصیم قادر صاحب کی طرف تو عصیم قادر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میری بات کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا عصیم صاحب بات یہ ہے کہ ٹائم گزر چکا ہے آپ نے تقریر کر دی وہاں پہ خطاب کیا اور بڑا دبنگ قسم کا خطاب کیا اور آج ہم بھی تھوڑے سے ہوئے کہ کوئی ایک تو ہے جس کو یہ لگا کہ یار اپوزیشن تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں بولتی نہ ان کی کچھ سنتے ہیں ہم خود ہی سنائیں اور پتہ لگے کہ ہم سنا رہے ہیں عصیم صاحب آپ نے یہ کہا کہ جی میاں محمد نواز شریف صاحب نے دو عرب کی عبادی ہے پورے ملک میں ٹھیک ہے دو عرب مسلمانوں کی لیڈر ہمارے اس وقت لاہور میں چھتی سو سات جو ہیں جو اس وقت میمبران ہیں جس میں تقریبا دو سو چوٹر یونین کانسلز ہیں تین سو انیس میمبران ہیں اور یہ یہاں پہ ہاؤس ہے جس کے پاس ایک نالی بنانے کا بھی اختیار نہیں ہے یہاں پہ جتنے بھی چیئرمین ہیں وہ لڑتے ہیں باہر آ کر کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہم اسی جلاس میں جائیں تو جائیں کیا لینے کے لیے یہ سارا آپ نے آج بولا آج کے جلاس کا مقصد آپ لوگ ریپورٹ کرتے ہیں آپ کو کیا بتایا گیا کیا مقصد جی میں وہی آ رہا ہوں آج جب وسیم صاحب نے بات کی تو مجھے یہ لگا کہ یہ جیسے اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ سنداندے نون اوپین ہیں کندے تین اوپین ہیں ٹھیک ہے مگر مقصد یہ تھا کہ یہ یہ آج بات کو لے کر آئے تھے ایک طریقے سے لے کر آئے تھے کہ آج میں نے یہ بات کر کے جانی ہے کہ یہ بات بہت اکی جائے اور میاں حمزہ صاحب نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً دیکھا ہوگا ان کو میسیج بھی آیا ہوگا ویلڈن کا میسیج آیا یا نہیں آیا یہ بات کی بات ہے مگر نوازشی صاحب کو انہوں نے خطاب کر کے کہا ہے کہ ہمیں آپ نے یہاں پہ بٹھایا ہم حاضریہ لگانے نہیں آئے اور یہ بیسیکلی آج پھٹ پڑے ہیں اپنی قیادت کے خلاف پھٹ پڑے ہیں کہ ہمیں آپ نے ہم چیئرمین ہیں میں صاحب کا گورنمنٹ میں ایم پی اے رہ چکا ہوں اور اب میں اگر چیئرمین آیا ہوں میں ڈپٹی میر آیا ہوں تو ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے کمی کے طور پر نہیں رہ سکتے ہم نے کام کرنا ہے اور دیفنیٹلی ان کے پاس عوام آتی ہوگی عفیب صدیقی صاحب موجود ہیں عفیب صدیق صاحب ایک تو یہ کہ آج اپوزیشن کی ترجمانی جو ہے وسیم قادر صاحب نے کی آپ بھی یقیناً کام کے حوالے سے اختیارات اور وسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کا کام انہوں نے آسان کیا اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ بے مقصد اجلاس تھا ایسا کیوں کہا آپ نے دوستر سب سے پہلے میں آپ کے چینل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اجلاس کے بارے میں ہمیں بھی بات کرنے کا موقع پرام کیا مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ وسیم قادر ایک منجب میں پولٹیکل ورکر ہیں اور ایم پی بھی رہ چکے ہیں اور وہ تمام حالات کو بہت خوبی سمجھتے ہیں تمام ڈیپٹی میرز میں یہ سب سے میرے مطابق اچھے آدمی ہیں اور آج انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق بات کر کے یہ بات کر دی ہے کہ تمام جو دوست میرے حکومتی حرکان کے چیئرمن جو کیمرہ کے سامنے تو بات کرنے کی جروت نہیں کرتے آج انہوں نے حوصلہ کر کے وہ مسائل کی طرف جا کر کیے اور اس بات کو یقینی طور پر سب نے اس کو سراہا ہے کہ انہوں نے بالکل اپنے ضمیر کے مطابق درست بات کیے کیونکہ ہم بے اختیار بیٹھے ہوئے ہیں لارڈ میر بے اختیار ہے ڈیپٹی میر بے اختیار ہے ان کا ٹاؤن کا کسی ڈیپٹی میر کا نوٹیفکیشن آج تک نہ ہوا ہے یہ وعدوں پر ان کو ترکھایا جا رہا ہے وہ تو ابھی میمہ محمد تایی صاحب کہہ رہی تھی نوٹیفکیشن زونز کے بھی ہو گئے ہیں اور نو ماہ آج نو ماہ ہو گیا نو ماہ میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے ہم نے زیرو ڈیلیورٹ کیا ہے لیکن یہ آئندہ بھی نو ماہ گزر جائیں گے اسی طرح جو کا تون رہے گا یو سی کے وائٹس کیئرمن کی کوئی نہیں اگر لیگی رینما بھی اسیم قادر صاحب نے آواز اٹھائی ہے اٹھائیں گے تو میرا خیال ہے پھر جو کہ تون نہیں رہیں گے چیزیں تیزی سے بہتر ہوں گی اب سارا اب ہم جو گیارہ ارکان ہیں پی ٹی اے ای کے اپوزیشن کے طور پر کام کر رہے تھے اب میں سمجھتا ہوں وسیم قادر صاحب یہ پارش کے پہلا قدر ہیں انہوں نے اپنے حقی آواز بلند کیا اور بالکل ٹھیک کی ہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حمزہ شہباز شہیف صاحب نے بھی کننشن میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ گلی مہلے کی نہیں نہیں ایک زیادہ حمزہ شہباز صاحب آپ کے لیڈر نے کہا تھا کننشن میں کہ گلی مہلے کی نالیاں جو ہیں لوگ وہ یاد رکھتے ہیں آپ کو کو کوئی خوش بھی ہو چکی ہے یہ جو بندہ آج تقریر کار رہا تھا اس کا نام وسیم قادر ہے یہ ایک منجا ہوا ورکر بھی ہے سیاسی لیڈر بھی بنا ہے اور اس کا یہ جو ہے یہ میاں حمزہ شہباز شیف کا حلقے کا انچارج بھی ہے آپ پھر نہیں کیا آپ کو غلط ہے آپ کو ان کی بات کی آپ اپنی غلط میں بھی تاریخ صاحب پھر کہ ان کی بات کی یہ بہت زیادہ ورط ہونی چاہیے یہ بہت زیادہ آپ کو ان کی ورط کے مطلق علم ہی نہیں ہے یہ تاریخ صاحب یہ تو اپنوں نے ایک ہوں کی بات تاریخ صاحب ایک وطفے سے جب باپس آئیں گے تو میئر لاؤڑ جو ہیں انہوں نے بھی چند باتیں کی اور بڑے دھڑلے سے کی اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی موقف جو ہے سب کا جاننا چاہیں گے لیکن چھوٹے سے وطفے کے بات